بسم اللہ الرحمن الرحیم سپریم کورٹ نے موبائل کمپنیوں کو عوام سے اضافی ٹیکس وصول کرنے سے روک دیا اب سارفین کو سو روپے کے کارڈ پر چھتر روپے چورانوے پیسے کے بجائے اٹھاسی روپے نواسی پیسے ملیں گے سوشل میڈیا پر خبروں میں کہا جا رہا تھا مختلف کمپنیز کی جانب سے سو روپے کے کارڈ پر چھتر روپے کا لوٹ دیا جا رہا ہے اور چھوٹیس روپے کی کٹوٹی کی جا رہی ہے تاہم اس حوالے سے پی ٹی اے نے ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا موبائل فون اپریٹرز ریچارج یا ریلوڈ پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اپرل دو ہزار انیس سے ٹیکس کی بخالی کے بعد صرف ویڈ ہولڈنگ ٹیکس اور جنرل سیلز ٹیکس وصول کر رہی ہیں پی ٹی اے کے مطابق سو روپے کے ریچارج پر بارہ اشاریہ پانچ فیصد ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوٹی کے بعد ساریف کو اٹھاسی اشاریہ اٹھاسی روپے وصول ہوتے ہیں جبکہ انیس اشاریہ پانچ فیصد جی ایس ٹی کا اطلاق فی کال ایس ایم ایس اور ڈیٹرک استعمال پر ہوتا ہے پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ کال سیٹ اپ چارجز پندرہ پیسے فی کال مقرر کی گئی ہے تاہم اس سے زیادہ وصولی پر کاروائی کی جائے گی تو یہ تھی ایک بہت ہی زبردست نیو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں چینل کو سبسکرائب کریں